اسلام علیکم دوستوں واقعہ بتانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو اوزہ نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں اوزہ قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں تین سردار دیویوں میں سے ایک تھی باقی دو دیویوں کے نام لات اور منات تھے مکہ اور تائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی اوزہ کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل اوزہ کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے قربانی کے جانور یہاں لاکر زبا کرتے اور نظرانے چڑھاتے تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تقریم کی جاتی اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجہ پارٹ کی جاتی روایتوں میں موجود ہے کہ اوزہ ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلہ میں موجود تین جھاؤ کے درختوں پر تھا اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے یہاں تک کہ اللہ پاک نے آحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا آپ نے بتوں کو مایوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجہ کرنے سے منع فرمایا قریش کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا لیکن وادی نخلہ میں موجود قریش کا سب سے لائک تعظیم بد عزا اب تک وہاں موجود تھا اور وہاں اس کی عبادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی چنانچہ عزا کے بد کو توڑنے کی غرص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخف فرمایا اور تیس سواروں کے ہمرا آپ کو وادی نخلہ کی طرف روانہ کیا دوستو یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپے سالار تسلیم کیا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا یہ خالد بن ولید ہی تھے کہ جنہوں نے کیسر و کسرہ کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صفے اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا لیکن دوستوں اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسرہ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا تھی فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی پچیس رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ بطن نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ تمہیں وہاں تین جھاؤ کے درخت ملیں گے تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا دوستوں جھاؤ ایک خدر و اگنے والا پودا ہے جسے انگلیش میں ٹیمرکس کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں کچھ بھی نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو سو خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں کچھ بھی نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرص سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہیں اور غصے میں اپنے دات پیس رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ دبیہ سلمی چلا آ رہا تھا دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا اے عزا خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو اوڑنی اتار ڈالو کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو تو زلط کی مستحق ہو جائے گی یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے عزا میں تیرا انکار کرتا ہوں تجھے پاک نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے زلیل کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاتا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کی لائق مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوہ تک نہ رہا سلام علیکم دوستوں ویسے تو یہ واقعہ تاریخ کی بہت سی مشہور کتابوں میں موجود ہے لیکن ہم نے اخص کیا ہے تاریخ کی ایک مشہور ترین کتاب بلوغ العرب جلد سوم سے یہ واقعہ اس کتاب کے پیج نمبر 81 پر موجود ہے یہ کتاب پی ڈی ایف فارمٹ میں بھی موجود ہے آپ اسے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی